جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اور جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے اس میں پورے پاکستان کے ورکنگ جرنلسٹ چاہے وہ صحافی ہوں چاہے وہ میڈیا آوٹلٹس کے ساتھ جڑے امپلوئیز ہوں ٹیکنیکل ریسورس ہوں اسی طرح آرٹسٹ جو ہیں پورے پاکستان سے ان کے آپ کی ہدایت کے اوپر اس سال بجٹ میں ایک بلین صحافیوں کے لیے اور ایک بلین آرٹسٹ کے لیے مختص کیا گیا اور جس طرح آپ کی ہدایت تھی کہ خالی یہ آناؤنسمنٹ نہ ہو بجٹ کے بعد بلکہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونا ہے ہمارے جانے سے پہلے تو آپ کی انفرمیشن کے لیے آنرابل پرائم منسٹر ہے دو ہفتے پہلے اس فارم کا آرٹسٹ جرنلسٹ کے لیے اور ایک ہفتہ پہلے آرٹسٹ کے لیے ریجسٹریشن کا پروسس سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آج سے نہیں بلکہ آج ہم سٹیٹ لائف کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کریں گے آپ کو یاد ہوگا آنرابل پرائم منسٹر کے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے ہیلتھ انشورنس کارٹ کی بنیاد رکھی تھی اور یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے اس وقت سٹیٹ لائف کی بھی کپیسٹی نہیں تھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہیلتھ کارٹ کا اجرہ ہوا تھا اور وہ اس بنیاد نے اس کپیسٹی بلڈنگ نے اور آج ہم سٹیٹ لائف کی اس ایکسپیرینس کے اوپر یہ ہیلتھ انشورنس کارٹ جو ہے وہ منسٹری آف انفرمیشن آپ کا آرٹسٹ کے لیے اور جرنلسٹ کے لیے اس کا آغاز کرے گی اور اس ایم او یو کے بعد ہم انشاءاللہ سیونتھ آگسٹ کو آپ خود آرٹسٹ کو اور جرنلسٹ کو کارٹ کا اجرہ بھی کریں گے اسی ہفتے اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نہ صرف یہ ہیلتھ کارٹ آپ کی ہدایت کے مطابق اس بجٹ میں ڈالا گیا ہے بلکہ جرنلسٹ کی پوری ویلفر کے لیے ایک قانون سازی کی گئی ہے جس میں ان کی منمم ویج کو اور ان کی تنخواہوں کو گورنمنٹ بزنس کے ساتھ جوڑا گیا ہے اب یہ پراپر ایک انکلوسیو ٹرانسپیرنٹ فیر اور ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ اس کارڈ کا آغاز کیا گیا ہے اب ایک ڈیٹا بیس کے ذریعے ایک پورا صحافیوں کا اور جرنلسٹ کا جو کارڈ ہے ہیلتھ انشورنس وہ ان کو ایک کارڈ کی شکل میں ملے گا اور آپ نے ابھی بینیفٹس دیکھے جو کہ اس کارڈ میں ہوں گے ان پیشنٹ آؤٹ پیشنٹ اور ڈیفرنٹ سرجریز کے بھی آپ نے دیکھے اس میں امپلانٹس ہیں رینل سرجریز ہیں ہارٹ سرجریز ہیں کارڈیک سرجریز ہیں اور پھر ایمبلنس سروس بھی اس کے اندر مہیا کی گئی ہے سٹیٹ لائف کے چیرمن یہاں ہیں انہوں نے بہت سی ویلیو ایڈیشنز بھی اس کے لیے کی ہیں جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے ساتھ پرائی منسٹر جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہیلتھ انشورنس کے ساتھ پورا صحافیوں کے ویلفر اور آرٹس کے ویلفر کا ایک بندوبست ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آپ نے پندرہ ماہ میں یہ بھی آپ کو آپ کی ہدایت تھی کہ جو صحافیوں کی تنخائیں ہیں وہ ان کو ملیں تو بارہ کروڑ روپیہ نیوز پیپر ایمپلوئیز کو ریکاور کر کے ان کی تنخاؤں کو دے دیا گیا ہے اسی طرح جو میڈیا ورکر ہے اس کی بھی اس وقت پوری سیکیورٹی اور جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے پرائی منسٹر یہ ہیلتھ انشورنس اسی طرح جو یوتھ پروگرام کی کنٹینیوٹی ہے آپ کے ہاتھوں ہوئی جو چار سال ہم مختلف پروجیکس میں آگے نہیں بلکہ پیچھے کی طرف گئے اسی کی کنٹینیوٹی آپ نے ان کے ریوائیول نہ صرف ان محکموں کو ان شعبوں کو ریسکیو کیا بلکہ ان کو ریوائیف کیا ریکاور کیا اور ری بلڈنگ کی طرف لے کر گئے چاہے اس میں سی پیک ہو چاہے اس میں انرجی پروجیکس ہو چاہے اس میں یوتھ پروگرام ہو چاہے انفرسٹرکچر کے پروگرامز ہو چاہے بسپ ہو اسی طرح سوشل اپلیفٹ کے پروگرامز ہو چاہے وہ میٹرو انفرسٹرکچر ہو اور یہ ہیلتھ انشورنس کارڈ بھی اسی کنٹینیوٹی کا ایک آغاز ہے جو آج منسٹری آف انفرمیشن میں تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں دن رات آپ کی ہدایت پر انہوں نے کام کر کے آج اس دن جس دن ہم آپ کے ذریعے اس ایم او یو کے ذریعے اس کا بازابطہ آغاز کر رہے ہیں اور جس کا اجرہ آپ کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ محترمہ مریم اور انگزیب صاحبہ اب میں دعوت دینے چاہوں گا پرنسپل انفرمیشن آفیسر جناب مبشیر حسن صاحب کو اور اگزیکٹیو ڈریکٹر سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن جناب شاہد اقبال بلوٹ صاحب کو کہ وہ میز پر آئیں اور صحافی اور میڈیا ورکرز کے سہت انشورنس کے مہدے پر دستخط کی تقریب کا بقائدہ آغاز کریں بہت شکریہ